جس بالٹی کے پانی سے نہایا گیا ہو کیا اس پانی سے کپڑے کھنگالنا صحیح نہیں ہوگا جس بالٹی کے پانی میں ہاتھ دبو کر دھویا گیا ہو کیا اس سے پھر وضو اور غسل صحیح نہیں ہوگا یا صحیح ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی على رسول کریم دو باتیں انہوں نے پوچھی ہیں ایک یہ کہ جس پانی سے غسل کر لیا گیا ہو تو اس سے کپڑے کھنگالنا جائز ہے یا نہیں تو اگر جسم پر ظاہری طور پر کوئی نجاست لگی ہوئی نہ ہو تو وہ پانی متحر تو نہیں ہے یعنی اس کا اندرونی استعمال تو وکروہ تنزیہی ہے اور اس سے غسل کرنا بھی ٹھیک نہیں ہے لیکن اس سے نجاست حقیقیہ کو ظاہل کرنا یعنی کپڑے دھونا یہ جائز ہے دوسری بات انہوں نے پوچھی ہے کہ بالٹی میں اگر پانی ڈال دیا تو اگر کوئی آلت جنابت میں ہو یا آلت حیز میں ہو اور وہ پانی بالٹی میں پاک ڈال لے تو اس سے وہ پانی مستعمل ہو جاتا ہے پھر وہ متحر نہیں رہتا اس سے وضع وغیرہ کرنا جائز نہیں ہوتا اگرچہ اس میں دوسرا قول یہ بھی ہے کہ ہاتھ ڈالنے سے پانی کی تھوڑی سی مقدار مستعمل ہوئی اور پوری بھری ہوئی بالٹی ہے تو وہ پانی زیادہ ہے تو قائدہ یہ ہے کہ اگر زیادہ پانی مستعمل ہو تو پھر تو اس جمعی کو کل کو مستعمل شمار کیا جائے گا لیکن تھوڑا پانی مستعمل ہو زیادہ پانی میں اس کو اگر شامل کیا جائے تو زیادہ پانی چونکہ غیر مستعمل ہے تو اس لیے وہ غیر مستعمل ہی سمجھا جائے گا تو پہلے قول میں احتیاط ہے کہ احتیاط کا تقاضی ہے کہ ایسے پانی سے وضع وغیرہ نہ کیا جائے وصل بھی نہ کیا جائے لیکن کبھی کسی جگہ اگر پانی کی تنگی ہو اور دوسرا پانی کوئی نہ مل رہا ہو تو ایسی صورت میں اس پانی سے وضع وصل صحیح ہوگا موسیقا